مزرات محترم دنیا میں اتنی عبادت کریں کہ جتنی عبادت ہم سے اللہ چاہتے ہیں عبادت کرنے کے بعد بھی خشیت کے بعد بھی اللہ کا ڈر پیدا ہونے کے بعد بھی انسان یہی اللہ سے کہتا رہے یا اللہ ما عبدنا کا حق عبادتک یا اللہ میں نے تیری عبادت کا جیسے حق عداء کرنا تھا اسے حق عداء نہیں کیا ما عرفنا کا حق معرفتک یا اللہ تیری معرفت کا جو حق تھا میں نے وہ حق عداء نہیں کیا حضرات محترم جب انسان یہ جملے کہتے ہیں آپ مجھے بات بتائیں اللہ ہماری ہزاروں سال کی عبادت کو جو ہے وہ پھٹکار دے دور کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہماری ایک آنسو کا قطرہ ہماری زندگی ساٹھ ستہ رسی سال کے سارے گناہوں کو ختم کر دے تو ہمارے لئے تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا انعام ہے میں اسرائیل میں ایک عالم تھے بہت بڑے اس کا نام بھی میں آپ کو بلعم باور اس نے پانسو سال عبادت کی تھی بلعم باورہ نے کتنی سال پانسو سال عبادت بھی کیسے کی تھی وہ قیفیت آپ کو معلوم ہو جائے اس نے ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی ایک لمحے کے لئے بھی لیکن جب اس کے دل میں اپنی عبادت کا وہ پیدا ہوا گمنڈ تو اللہ نے اس کو کیا کہا اس کے سارے عبادت اور کو جو ہے وہ ختم کر دیا پھٹکار دیا اس کی عبادت کو اور کیا کہا کہ اس کی مثال کتے کیسی ہے قرآن کہہ رہا ہے فَمَسَلُهُكَ مَسَلِ الْقَلْبَ کہ جو لوگ اپنی عبادت پر ناز کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی یا اس کے دل میں گمنڈ پیدا ہو جاتا ہے ان کی مثال تو کتے جیسی ہے یہ تو عبادت گزار ہے نا اس لئے کسی کو حقیر نہ سمجھے گناہ سے نفرت کرے گناہگار سے نفرت نہ کرے شراب سے نفرت کرے شرابی سے نفرت نہ کرے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم نفرت کریں اور اللہ تعالیٰ اسے وہ مرتبہ دے دیں اور ہمیں اس بنیاد پر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں اللہ کیلئے کیا مشکل ہے بلنباؤرہ سے بڑا عبادت گزار کوئی گزرے جس نے پانسو سال تک پلک جھپکنے پر کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اللہ نے پھٹکار کے اس کو رکھ دیا اور اور اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کا ایک امتی ایک امتی جس کو فضیل ابن عیاس کہتے ہیں وہ ڈاکوہ کا سردار تھا اسے ولیوں کا سردار بنا دی اللہ کیلئے کیا مشکل ڈاکوہ کا سردار کہ جس کو اللہ کے ایک ایک ادا اتنی اللہ کی پسند آئی کہ اللہ نے اس فضیل ابن عیاس کو ڈاکوہ کی سرداری سے کیا کر دیا ولیوں کا سردار بنا دی اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لے کے آئے اس لیے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دل میں جو خشیت آتی ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے سورج سوانے زی پہ ہوگا ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ اس استہزار کے اندر اس بات کو سنیں کہ جون جولائی کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے اور سورج کرونہ میل دور ہے اور جس دن سورج سوانے زی پہ ہوگا اور ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا اس دن اللہ اور بلیزت سات آدمیوں کو اپنے عرش سات قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں سے دو آدمی ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور وہ گناہ سے رک گئے ہیں کون سا؟ رجل دعات امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ کہ ایک منصب اور جمال والی حسن والی خوبصورت عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی اور اس نوجوان نے کیا کہا ہو انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور دوسرا رجل ذکر اللہ خالیاں ففازت عینا کہ وہ نوجوان وہ آدمی وہ عورت وہ مرد جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہو ان کو اللہ تعالیٰ کس کا سایہ نصیب فرمائیں گے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو حضرات محترم اللہ کا در یقین جانے انسان اللہ سے نہیں ڈرتے باقی ساری مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے اور روتی ہے ایک بزرگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ پتھر رو رہا ہے اور بلک بلک کر رو رہا ہے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے کہا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائنا ہے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جہنم کا اندن انسان اور پتھر بنیں گے تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں ان پتھروں میں میرا نام نہ آج ان اللہ کے ولی نے دعا کیا اس پتھر کو جہنم کا پتھر نہ بنانا چلے گے واپس آ رہے ہیں وہ پتھر پھر رو رہے ہیں کہا آپ کیوں رو رہے ہیں میں نے تو تمہیں اللہ نے دعا قبول کر لیے کہا کہ وَزَالِكَ بُقَعُ الْخُوف وہ خوف کا رونا تھا وَحَازَ بُقَعُ سُرُور وَحَازَ بُقَعُ شُکْرِ وَسُرُور اور یہ جو رونا ہے یہ شکر اور سرور کا رونا ہے اس لئے حضرت محترم پتھر کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے ایک انسان ہے جو اللہ سے نہیں ڈر دے لیکن اس وقت اللہ سے ڈھریں گے جب جوہے وقت آئے گا لیکن اس وقت اب کیا کرے ہوت جب چڑیا چک گئی کھیت پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا عطمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں اور آج کے حکمران کہتے ہیں مدینہ کی اسلامی وہی بات آ جاتی ہے پھر مجھے کہہ دے کہ آپ مدینہ کی اسلامی ریاست والے تو ساری ساری رات گشت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں اور ایک کھڑکی میں سے آواز آ رہی ہے ایک عورت اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی سے بات سن رہے ہیں اب وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں امی جان کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہوئے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا تو بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین کو کہاں ایدھر وہ تو اس وقت ہے ہی نہیں تو حضرت اس بیٹی نے کہا امی جان اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہمارے جو دودھی ہے وہ پانی تو دور کی بات ہے آج تو چھپڑ کا پانی ڈالتے اس لئے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ کم از کم اللہ کا پانی ڈالا کرے دودھ میں چھپڑ کا پانی نہ ڈالا کرے تاکہ انسانی صحت کے لئے مزہر نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کیا اس عورت کے پیٹ سے کون پیدا ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے پیدا ہوئے اس لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت عمر مہترم یہ ہے خوف جب انسان کے دل میں یہ خوف آتا ہے تو انسان کا مرتبہ اللہ رب العزت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اب میں آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے چلوں گا آپ اس کو سنتے چلے جائیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی وحدانیت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے اور میں اس آیت پر سوچ رہا تھا ویسے یہاں پر میں نے خود سوچا ہے میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا میں نے خود سوچا جو بین دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں جو بین دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں غور کریں اس نقطے پر ذرا اللہ فرماتے لہم مغفرت و عجل کبیر ہم ان کو کیا دیں گے مغفرت دیں گے تو اس میں میں نے پھر سوچا کہ انسان ڈرے اللہ سے اس نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ اسے وہ ہی نام دے گے جو بندے نے بھی نہیں دیکھا اور وہ مغفرت ہے اچھا جو میں نے پھر اس پر ایک اور سوچا مغفرت اور پھر کیا کہا عجل عظیم ہمارے ہاں جو گینیز بک آف ریکارڈ میں نام لکھا جاتے ہیں یہ پاکستان کے شاید چھے لوگ ہیں اس میں یہ عیدی بھی آگیا عرفہ کریم یہ بچی باقی سوسنگر گلوکار ہیں بڑے فخر کے انداز میں کہتے ہیں اللہ کا گینیز بک آف ریکارڈ کیا ہے وہ مغفرت ہے جو خشیت جس کے دل میں ہوگی اس کو اللہ روپولیز اور اس کا نام اس گینیز بک آف ریکارڈ میں لکھ دیں گے اللہ نے کہا لہم مغفرت و عجل عظیم اور اس کے لئے کیا ہے مغفرت ہے اور عجل عظیم کا وعدہ ہے آگے ارشاد فرمائے وَأَسِّرُّ قَوْلَكُمْ عویج حروبی ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا آپ اس کو غور سے سنیں اے بندوں اگر تم اللہ کو آہستہ سے پکارو انشی پکارو وہ تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے تمہارے دل میں جو ایک آواز آتی ہے خیال آتا ہے جسم کے کانوں نے نہیں سنا پاس لیتی اِنَّهُ عَلِي مُنْ بِذَاتِ الصُدُور اللہ فرماتے میں تمہارے دلوں کے بیت کو بھی جانتا ہوں تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے اس لئے میں نے کسی جمعہ آپ سے کہا تھا کہ کالی رات ہو جنگل ہو کالا جو ہے وہ درخت ہو درخت کے اوپر ایک کیوڑی جا رہی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کیوڑی کے چلنے سے جو حقیر سی لکیر پیدا ہوتی ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں میری طاقت تو اتنی زیادہ ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کو اس انداز میں آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے کہ تم اس کو بھی نہیں جانتے جس نے پیدا کیا یعنی ایک فیکٹری سے ایک چیز بن کے آتی ہے اور اس فیکٹری کا مالک اس کے پرزے کی ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ یہ ایسے بنی ایسے بنی تو اللہ تعالیٰ ہم سے گلا کر رہے ہیں تم اس کو بھی بھول گئے جس نے تمہیں پیدا کیا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْنَطِیفُ الْخَبِينُ وہ تو بڑا باریک بین ہے وہ تو بڑا باریک خبر ذات ہے وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُ فِي مَنَاکِبِهَا وہ ذات جس نے زمین تمہارے لئے پست کر دی ایک زلزل آیا تھا زمین کو کیسے کر دیا تھا اگر یہ زمین پست نہ ہوتی تو ہماری کاروباری زندگی ہماری زندگی جو ہے وہ موطل ہو کے رہ جاتی ہم چلی نہ سکتے ہم سواری چلائی نہ سکتے اور کیا کہا فَمْشُ فِي مَنَاکِبِهَا تم اس زمین کے کندوں پہ اس زمین کے اوپر کس انداز میں چلتے ہو اگر میں زمین کو دائیں بائے کر دوں تو لاؤ تو صحیح کوئی کہ تمہاری سواریوں کو جو ہے وہ صحیح رخ پہ چلا سکے وَقُلُومِ الرِّزْقِ اور اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو وَإِلَيْهِ النَّشُورَ تمہیں اسی کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا اللہ کی طرف آنا ہے یا نہیں آنا کہاں بھاگو گے اَعْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ ارشاد فرمایا کہ تم اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ کیا کرتا ہے وَإِيَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضِ کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا سکتا ہے اسی زمین میں تمہیں دنسا سکتا ہے جس زمین سے وہ تمہیں رزق دیتا ہے وَكُمْ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ اور تمہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے تمہارے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اور تم اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ جو تمہارے اوپر کیا کر سکتا ہے جو تمہارے اوپر کوئے آندھیا برسا سکتا ہے جو تمہارے اوپر پتھروں کی ہوائے چلا سکتا ہے فَسَتَعْلَمُ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ اور تم جو ہے وہ اس اس ڈرانے والے رب سے بھی جو ہے بے خبر ہو گئے تم اس اللہ سے بے خبر ہو گئے اور تم جانتے ہو کہ وہ کون جو ہے وہ تمہیں ڈرار ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرِ ارشاد فرمائے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مشرکین مکہ بڑے بڑے طاقتور آئے قوم آدھ اور سمود جیسے قوم سالح جیسے انہوں نے بھی جس جس نے اللہ کو جڑلایا تم سے پہلے فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرِ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کی کیسی پکڑ دکھائی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابق قوموں کے حوال اس لئے بتائیں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اسی طرح جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس لئے قوم آدھ کے بارے میں آتا ہے اس کا جوان جو ہے درخت کو بغل میں دبا کے اکھڑ کے پھیک دیتا تھا کیا ہم ان سے زیادہ طاقت ہو رہے جب اللہ نے ان کو ان پر عذاب ڈالا تو تمہاری کیا حیثیت ہے اب اللہ ارشاد فرمارے کہ آسمان اور زمین کی طاقت تو تمہیں بتا دی لیکن آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اڑتے کیا ہیں وہ پرندے ہیں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے پر کیسے پھلاتے ہیں اور کیسے سکیڑ لیتے ہیں پرندے کا وزن ہوتے ہیں ہوا میں کیسے مولک کیا ہے یہ اللہ کی ذات نے کیا کہ کون رحمان کے علاوہ جو ان کو ہوا میں روکے رکھے اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں بصیر ذات ہیں اَوْ اَمَّنْ حَاظَ الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ بَلَا بَتَاؤُوا تو صحیح کون ہے تمہارا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے اس لئے مشرقین مکہ بطوں کو کیا کرتے تھے کہ جب یہ مسلمانوں کا خدا آئے گا تو ہم بطوں کو سامنے کر دیں گے تو رحمان کے سوا اللہ کے سوا یہ بط تمہاری کیا مدد کریں گے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے اَمَّنْ حَاظَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ اگر وہ اللہ تم سے اپنا رزق روک لے اَمَّنْ حَاظَ الَّذِي کون تمہیں رزق دے سکتا ہے ایک نوالہ جو تمہارے جو مو کے اندر تمہارے جسم کا جو ہے حصہ بنتا ہے یہ رحمان کی اجازت سے بنتا ہے بَلَّجْوْفِ عُطُوِ مَنْفُورِ بلکہ تم جو ہے وہ اللہ سے شرارت اور نفرت میں بہت آگے جا رہے ہو اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبَّنْ عَلَى وَجْهِ عَدَى اب یہاں پر غور کرے اس آیت کے اندر اللہ تعالی کیا کر رہے وہ شخص جو مو کے بل چلتا ہے یعنی وہ چک جو اوندے مو چلتا ہے وہ ہدایت پر ہے اَمْمَنْ يَمْشِي صَوِينَ يَجْعَيَا جو سیدھے رخ چلتا ہے وہ برابر ہے حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی سے حضرت انس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کافروں کو اللہ اوندے مو کیسے چلائے گا اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاؤں پر چلا سکتے وہ مو کے بل بھی چلا سکتے کافروں کو اللہ مو کے بل چلائے گا قیامت والے دی ان کو پتا تو چلے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کس انداز میں کیا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْ وہ ذات جس نے تمہارے لئے بنائے کیا کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْ تمہارے لئے کان بنائے سننے کے لئے آنکھیں دی تمہیں اور دل دیا بسارت دی بصیرت جو ہے وہ تمہارے دل میں نہیں ہے وہ ہدایت سے آتی ہے اور تم ہدایت سے دور ہو قلیلما تشکرون شکرگزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے شکرگزاروں کی جو جماعت ہے وہ ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا اور اسی کے پاس جمع کیا جاؤ گے مجرکین مکہ ہمیشہ سے اللہ کے نبی کو یہ کہتے تھے لَاوْ تُو صحیح وَوَادَ وہ چیز جس کا تم وعدہ کرتے ہو وَيَقُولُونَ مَتَا حَاذَ الْوَادِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ تو صحیح وہ قیامت جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا ان سے کہہ دیجئے اِنَّمَا الْعِلْمُ اِنَّ اللَّهِ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا عَنَنَزِرُمْ میں تو واضح صرف درانے والا ہوں نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے میں تو تمہیں صرف اللہ کے اس عذاب سے درانے والا ہوں عذاب کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور آگے کیا ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيْءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ یہ مشرق یہ کافر جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے وہ سیاہ ہو جائیں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ایمان والے ان سے کیا کہیں گے تمہارا وعدہ سچا ہو گیا اللہ نے اپنا عذاب بیج دیا وَقِيلَ هَذَا الَّذِينَ یہی ہے یہی وہ وعدہ ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے تین آیتیں رے گئی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آگے انشاءت فرمائے قُلْ عَرْعَئِتُمْ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے اگر میں ہلاک ہو جاؤں یعنی مشرقین مکہ ہر وقت یہ کہتے تھے کہ محمد کی جماعت اور محمد کیا ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے اب ان سے کہہ دیجئے اگر میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دنیا سے چلا جو میری جماعت بھی کیا ہو جائے فوت ہو جائے یا ہم پر اللہ رحم کر دے فَمَنْ يُجْهِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ تو اللہ کی عذاب سے تمہیں کون بچائے گا جو دردناک عذاب ہے اس سے پھر تمہیں کون بچائے گا ان سے کہہ دیجئے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ عَامَنَّ بِي وہ رحمان ہی ہے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے نواز ہے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ایمان والے تو اللہ کی ذات پر ہی بروسہ کرتے فَسَتَعْلَمْهُنَ مَنْ ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی کے اندر آج تو تمہارے پاس سرداریاں ہیں پیسے ہیں اور آج جو ہے وہ تم اس لیے ہمارا آج کا نوجوان جو ہے جب غیر مسلموں کو دیکھتا ہے تو اس کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور بھئی وہ پیسے رمک دمک ظاہری ہے عارضی ہے ختم ہونے والی ہے رحمان نے جو ایمان کی شکل میں تجھے نعمت دی ہے سب سے بڑی ہے اور جو تجھے ایک جنت کی ان نعمتوں تک پہنچائے گی جو عبدالعباد ہے آگے ارشاد فرمائے آخری آیت آخری آیت اللہ نے زمین کی ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کی اور کیا کہا اے نبی جی ان سے کہے دیجئے آرائیتم ان اسبہ ماؤکم اگر تمہارے زمین کا پانی اللہ ختم کر دے فمیاتیکم تو کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں زمین سے میٹھا اور جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پلا سکے زمین کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے لئے جو کیا ہوتا ہے پانی کا مسئلہ بن جاتا ہے بھئی پانی نیچے چلا گئے بلوچستان کے اندر ہم گئے تھے ہم نے خود دیکھا وہاں پر پانی کی قدر ہے ہم تو لاہور والے تھے جب ہم نے ٹوٹی کھولی تو ایک آدمی بھاگتا ہوا ہے کہ مولی صاحب یہ لاہور نہیں ہے یہ بلوچستان ہے یہاں پانی کی قدر ہے تم پانی بہاتے ہو تو میں نے فوراں ٹوٹی کو بند کر دی حضرات مطرم پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس پانی کے زخیرے کو نیچے کر دوں تو کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں پانی دے دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين